اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ازا بطول آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ لوگ خلاصہ کن تین مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں خلاصے کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے اس کے مارکس کتنی ہوتی ہیں خلاصے میں کون کون سی مسٹیکس ہیں جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی دہان سے تینوں میتھڈ سمجھنی ہے اور جو میتھڈ آپ لوگوں کو آسان لگ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے آپ لوگوں نے وہی یوز کرنا ہے تو سب سے پہلا میتھڈ ہے جس میں ہم لوگ 605 اور 604 دونوں مارکرز کا استعمال کریں گے یہ میتھڈ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو دونوں مارکرز سے لکھنا آتا ہے 605 سے بھی اور 4 سے بھی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 100% لکھنا آتا ہو اگر آپ کو 50 50 60% مارکرز سے لکھنا آتا ہے تو آپ یہ والا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے سوال نمبر کی ہیڈنگ دی پھر خلاصہ نویسی لکھا یہ دونوں ہیڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہے اپنی طرف سے کوئی بھی سوال نمبر نہیں لکھنا جو بورڈ کیا پیپر ہے قویشن پیپر ہے اس میں جو نمبرنگ ہے وہی نمبرنگ آپ نے دینی ہے خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ ہم لوگ اس لیے دے رہی ہیں تاکہ چیکر کو پتا چل جائے کہ ہم لوگ کوئی مرکزی خیال یا خلاصہ یا کوئی اور چیز نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ خلاصہ ہی لکھ رہے ہیں اب یہاں بھی میں نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے پتا چل گیا آپ کو نہیں پتا چلا تو مسٹیک کیا ہے کہ سبق کا نوان میں نے پہلے لکھنا تھا اور مصنف کا نام بعد میں لکھنا تھا تو آپ لوگوں نے اس مسٹیک کو مائن میں رکھنا ہے اب یہاں بھی میں بلیک مارکر یوز کر رہی ہوں یہ ایک سارا کام ہے 604 مارکر سے کر رہی ہوں صرف سوال نمبر کی ہیڈنگ میں نے 605 مارکر سے دی ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو 604 سے تھوڑا بہت اچھا لکھنا آتا ہو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بلیک مارکر بھی یوز کریں اگر آپ کے بورڈ میں الاؤ ہے تو آپ بلیک مارکر یوز کریں گے اگر نہیں الاؤ تو آپ بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اب دیکھیں میں لائنز اتنی سکپ نہیں کری ہر ہیڈنگ پہ ایک لائن دے رہی ہوں کیونکہ جتنی لائنز میں سکپ کروں گی اتنا ہی چیکر پہ جو امپریشن وہ اچھا نہیں پڑے گا اور آدھے پیچ میں ہی میرے خلاصے کا انٹرڈکشن پورا آئے گا آپ لوگ یہ سارا کام سمپل مارکر سے بھی کر سکتے ہیں اسے بھی بہت خوبصورت لگے گا اب نیکسٹ جو ہے پین کا کام ہے پین کی ہینڈ رائٹنگ کو آپ لوگوں نے دھیان سے اور اچھی طرح سمجھنا ہے اور جو پوائنٹس میں بتانے لگی ان کو اچھی طرح کلیر کر لینا سب سے پہلے آپ نے ایک بہت اچھا والا پین یوز کرنا ہے یہاں پہ میں بہادور ایگو پین یوز کر رہی ہوں جو کہ آپ کو میری ہر ویڈیو میں نظر آتا ہے اور آج یہ پین بہت اچھا لکھ رہا تھا اس کی انک بہت زبردست تھی پین کی ہینڈ رائٹنگ میں کوشش کریں کہ جتنے الفاظ آپ لائنس کے اوپر لکھیں گے اتنا ہی کام آپ کا بہتر اور اچھا لگے گا لائنس سے جتنا نیچے کی طرف جائیں گے اتنا ہی کام آپ کا گندہ لگے گا اور ہینڈ رائٹنگ نیٹ نہیں لگے گی اب میری پین کی ہینڈ رائٹنگ درہ کھلی کھلی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو کسی طرح بیلنس کروں جس طرح میں لکھ رہی ہوں آپ لوگ ابھی کوپی پینسل پکریں کوپی پینسل کہہ رہی ہوں مارکرز اور پینس پکریں اور بیٹھ کے لکھنا سٹارٹ کریں جہاں سے نہیں سمجھ جاری ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس طرح کی ہیڈنگز بنائیں اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی پیپرز کی تیاری کیسے چل رہی ہے ایکزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دھیروں کامیابیاں دیں اور جتنی آپ لوگ ایفرٹس کر رہی ہیں اس کے مطابق اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ریزرٹ اچھا ہے انشاءاللہ اب یہاں بھی ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ خلاصے کی اندر آپ چیزوں کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں میں نے 604 مارکر سے نہیں کیا میں سمپل مارکر سے کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ہم 604 مارکر سے نہیں کرتے سمپل مارکر سے کرتے ہیں تو کام کس طرح کا لگے گا تو سمپل مارکر سے بھی اچھا لگ رہا ہے آپ بلیک مارکر سے بھی ہائلائٹ کر سکتے ہیں بلیک مارکر آپ کے بورٹ کی آنسر شیٹ میں منشن ہوتا ہے کہ نیلے یا کالے مارکر کا استعمال کرنی تو آپ نے بورٹ کی آنسر شیٹ سے دیکھ لینا ہے اپنے سینئر سے پوچھ لینا ہے اپنے ٹیچر سے پوچھ لینا ہے اور اس طرح آپ نے اچھا سا خلاصہ لکھنا ہے اب یہاں بھی کچھ ٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جو مسٹیکس میں آپ کو بتاتی ہوں جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں ایک تو سٹوڈنٹس خلاصے کے سٹارٹ میں پوائنٹس لکھتے ہیں جو انہوں نے خلاصے میں ڈسکرائب کرنے ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں لکھنے ان پوائنٹس کو آپ لوگ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ اچھا اب نیکسٹ میں نے اس پوائنٹ کو ڈسکرائب کرنا ہے نیکسٹ اس پوائنٹ کو لیکن آپ لوگوں نے خلاصے میں یہ پوائنٹس نہیں لکھنے خلاصی کا مطلب ہے کہ چیزوں کو آپ لوگوں نے کم سے کم بتانا ہے تو پوائنٹس نہیں لکھنے دوسری مسٹیک آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوال نمبر میں اپنا نمبر کوئی دے دیتے ہیں اگر آپ پہلے خلاصہ کر رہے ہیں تو آپ سوال نمبر ایک لکھ دیتے ہیں اگر آپ دوسرے نمبر پر خلاصہ کر رہی ہیں تو آپ لوگ سوال نمبر دو لکھ دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا question paper میں جو numbering ہے آپ لوگوں نے وہی numbering دینی ہے تیسری mistake یہ ہے کہ سبق کا انوان اور مصنف کا نام جو میں نے کی ہوئی ہے ان کو آگے پیچھے لکھ دینا اور اس کے علاوہ جو mistake ہے کہ مصنف کے نام کے بعد جو علامت ہم لوگ لگا رہے ہیں رابطہ کی علامت اس کی جگہ students تفصیلیہ کی علامت لگاتی ہیں تو آپ نے تفصیلیہ کی علامت صرف تشریح کے سامنے لگانی ہے باقی ساری headings کے سامنے آپ لوگ رابطہ کی علامت لگائیں گے next mistake یا mistake بھی نہیں ہم کہہ سکتے آپ خلاصے کو paragraph کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جیسے اب میں نے ایک paragraph لکھ لیا next میں یہاں سے لکھنا سٹارٹ کروں گی last mistake students کیا کرتے ہیں کہ margin line سے بہت زیادہ فاصلے پہ pen کا کام کرتے ہیں بہت زیادہ فاصلہ نہیں دینا زیادہ gap دیں گے کام زیادہ برا لگے گا بلکل margin lines کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے paper کے mid میں جو ہم لوگ لکھتے ہیں وہ definitions ہوتی ہیں کوئی proper تعریف جب ہم لوگوں نے لکھنی ہوتی ہیں یا پھر کوئی call یا کوئی حدیث کا ترجمہ یا قرآن کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم paper کے mid میں لکھتے ہیں margin line سے ہلکا سا gap دیکھیں otherwise آپ لوگ بلکل simple simple کام کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا طریقہ خلاصہ لکھنے کا اب چلتے ہیں جی دوسرے طریقے کی طرف جن students کی اردو کی handwriting اتنی اچھی نہیں ہے cut marker سے اور وہ بہت زیادہ اپنی handwriting کو وجہ سے پریشان ہے تو یہ دوسرا طریقہ ان students کے لئے ہے اس میں میں صرف 604 marker use کروں گی کوئی بھی 605 marker use نہیں کروں گی اب آپ حیران ہوگی کہ آپ پہ یہ کیا بات ہوئی 605 marker ان کے لئے جن کی handwriting اچھی ہے 4 ان کے لئے جن کی handwriting اچھی نہیں ہے تو یہ کیا logic ہے logic یہ ہے کہ 605 marker کی جو نیپ ہوتی ہے اس کا size 604 سے زیادہ ہوتا ہے اور اس سے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب جن students کی handwriting اچھی ہے جن کو marker سے لکھنا آتا ہے وہ تو 605 سے لکھ سکتے ہیں لیکن جن کی اچھی نہیں ہے وہ پھر 605 سے لکھیں گے تو ان کا کام اچھا لگنے کی بجائے بہت زیادہ خراب لگے گا تو اس لئے آپ لوگ 604 marker ہیں اس کے لئے اب یہاں بھی میں نے اتنی سادہ heading اس لئے دی ہیں کہ اگر کوئی student یہ والی heading لکھنا چاہتا ہے سنفے عدب کی اور ماخص کی تو وہ لکھ سکتا ہے لیکن لیکن یہ heading ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ board کے paper میں لازمی لکھیں اس کے کوئی number نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگ یہ heading غلط لکھ دیتے ہیں یعنی کہ سنفے عدب اور ماخص غلط بتا دیتے ہیں تو آپ کے marks cut ہونے کی chanses بہت زیادہ ہیں تو میرے خیال سے یہ extra heading آپ لوگ نہ ہی لکھیں تو بہتر ہے اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری heading آپ 604 marker سے دیں اب یہاں پہ پھر میں black marker use کر رہی ہوں blue نہیں use کر رہی کیونکہ میرے board میں میں گجرہ والا board سے ہوں اور میرے board میں black marker allow ہے تو میں یہ لازمی use کروں گی اب یہاں پہ نا مجھے سنفے عدب اور ماخص کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اور میں نے یہ دونوں اپنی طرف سے لکھیں ہیں میلے پاس اس طرح اردو کی book نہیں ہے اس لئے میں نہیں دیکھ کے بتا سکی تو آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے نہیں بھی ٹھیک تو میں کونسا ورڈ کا پیپر دینے ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں تو اس طرح میں نے یہ والی heading دے دیں اب یہ heading یہاں تک تو بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن جب میں نے ان کو underline کیا تو یہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میرے خیال سے جب آپ نے بھی اتنی زیادہ heading ایک ساتھ دینی ہے تو آپ ان کو underline نہ کریں یہ دیکھیں underline کر کے کھچری سے بنی ہوئے اتنا نیٹ کام نہیں لگ رہا اب چلتے ہیں جی last method کی طرف method number 3 کی طرف جو کہ میں نے use کیا تھا اپنے board کے papers میں first year میں اور second year میں یہ ان بچوں کے لیے جن کو cut marker سے اچھا لکھنا آتا ہے جو کہ cut marker کی handwriting کو اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں ان کی time کو بھی manage کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کو issue نہ ہو تو یہ والی handwriting ان students کے لیے ہے اب یہاں بھی میں کیا کہہ رہی ہوں صرف 605 marker use کروں گی اور tempo marker use کروں گی tempo markers اور ان markers کی details میں ویڈیو کے last میں آپ کے ساتھ share کر دوں گی اچھا یہ جو دونوں markers ہیں ان کی نپ 64 سے size میں زیادہ ہے اور ان سے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ کی handwriting اچھی ہے آپ کو marker سے لکھنا آتا ہے تو آپ یہ دونوں markers use کریں گے tempo marker اور 605 marker 605 marker اور tempo marker میں کوئی difference نہیں ہے بس 19-20 کا فرق ہے آپ یہ دونوں markers use کر سکتے ہیں ان کے جگہ دونوں کے جگہ ایک بھی marker use کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ heading دیکھیں کتنی بھری بھری ہیں اب میں نے دو لائنز skip کی ہیں سبقان مالکہ دو لائنز skip کی اور پھر مصنف کا نام لکھا لیکن اگر یہی کام میں 605 marker سے کروں تو میں صرف ایک ہی لائنز skip کروں گی اب آپ لوگ کیا کریں اب بھی بیٹھیں markers پکریں pen پکریں اور اس طرح کا paper لیں اور اس طرح کی presentation کریں اب بھی اسے practice start کر دیں کیونکہ board کا paper بہت نزدیک ہے board کے papers time بہت زیادہ کم ہے تو time بالکل بھی ویسٹ نہ کریں ابھی سے اس طرح کی presentation کی practice کریں گے تو paper میں اس طرح کا لکھ سکتی ہے یہاں پہ کوئی میں نے extra heading نہیں دی سنفی اردب کی ماخص کی board کی paper میں میں نے بھی نہیں دی تھی میں نے same اپنا paper اس طرح کیا تھا اور الحمدللہ میری board میں اردن میں first position آئی تھی پورے زلہ میں highest marks آئے تھے تو آپ لوگ اس طرح کی presentation کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس time ہے اگر آپ کا یہ killing speed آپ کی fast ہے تو آپ نے اس طرح کی presentation کرنی ہے otherwise آپ simple جو دو methods میں نے بتائی ہیں اس طرح کا کام کریں اب اس کے نیچے میں further word underline کروں گی underline کرنے کے بعد میں رابطہ کی علامت لگاؤں گی پھر سے میں آپ کا بتا دوں یہ علامات بہت زیادہ important ہے اگر آپ لوگ ان کے جگہ تفصیلیہ کی علامت لگا دیتے ہیں تو آپ کا کام غلط ہو جاتا ہے تفصیلیہ کی علامت آپ نے صرف تشریحات کے آگے جب آپ تشریح کی heading دیتے ہیں اس time لگانی ہے ان علامات کی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ share کر دوں گی تو یہ ہوگی جی خلاصے کی presentation complete اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اگر آپ نے اسی کی سبق کے خلاصے کیے اگر آپ نے نظم کے خلاصے کی کرنی ہے تو وہ کچھ اس طرح کی ہے simple presentation ہے heading مارکر سے آیا ہوگا تب اس نے اچھے نمبر دے دیئے باقی آپ لوگ کوشش کریں practice کریں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی اگر آپ لوگ ابھی سے practice کرنا start کر دیں انشاءاللہ آپ کی ہنڈرائٹنگ بہت زیادہ improve ہوگی دوسرا آپ لوگ میرا course یا میرے batch بھی جوائن کر سکتی ہیں جس میں میں سٹوڈنٹس کو ہنڈرائٹنگ سکھا رہی ہوں اپنا ڈھیر سارا کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ